ملکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹی سرکسیس چینل چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور ویڈیو اس کو لائک کریں تو ہم نے ایم ایس ایکسل کی فارمیٹنگ شروع کی تھی تو لوگوں نے پہلی ویڈیو دیکھی ہے وہ آگے سے ہم وہاں سے شروع کریں گے جنہیں نہیں دیکھی ہے وہ ویڈیو کا لنک جو ہے وہ آئی بٹن میں موجود ہوگا اس کو آپ دیکھ لیں گے تو میرے پاس یہ ایم ایس ایکسل کی فائل کو لیئے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا انٹر ہے پہلے پہلے سے میں نے کچھ ڈیٹا انٹر کیا ہوا ہے کچھ مزید فارمیٹنگ ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا سارا وہ ٹیبل کے اندر ہو جب ہم پرنٹ کریں تو وہ ٹیبل کی شکل میں ہو ابھی تک یہ جو ڈاٹس یہ جو لائنے میں نظر آ رہی ہیں جو سیل ہیں یہ پرنٹ میں نظر نہیں آتے تو اس کے لئے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے سارے ڈیٹے کو یہاں پہ آپ ٹاپ پر دیکھیں گے جو کہ فارمیٹ ایس ٹیبل یہاں پہ آپ ٹیبل اپنی مرزی کو ٹیبل کو کلر رکھ لیں گے اور اس کے یہ بلیک رکھ لیا تو یہ آپ کا ٹیبل بن جائے گا تو اس نے یہاں سے ان کے نام چینج کر دیئے کالوم ون کالوم ٹو تو یہ فیلٹر ایرو جو ہے اس کا مطلب ہے فیلٹر تو اس کو آپ فیلٹر بھی کار سکتے ہیں تو یہ فیلٹر والا آپشن جو ہے بعد میں ہم دیکھیں گے اب جب آپ نے یہ ٹیبل بنا لیا تو یہ خود با خود ڈیزائن والا ٹیپ جو ہے وہ سیلیکٹ ہو گیا ہے اس میں سے اگر یہ فیلٹر آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیلٹر بٹن یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو کلک کریں گے اور جو ہے وہ یہاں سے اس کو ختم کر دیں گے فیلٹرز کو اب ہیڈر روز جو ہے وہ اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کریں گے یہ ہیڈرز ختم ہو گئے اور یہ واپس آگئے ہیں ٹوٹر روز یہ جو ہے وہ اس نے کاؤنٹ کر کے دے دیئے ہیں کہ چھے آپ کی روز ہیں اس میں سے بینڈی روز اس کو آپ کلک کریں گے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ یہاں سے اس کے جو اگر کوئی ویلیوز ڈوپلیکیٹ ہیں وہ بھی ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نمبر ٹیبل ٹو اس کا نام لکھا ہوا ہے اس کو یہاں سے آپ ٹیبل کا نام بھی تبدیل کر سکتے ہیں اس کی فیلٹریشن ہم ختم کر دیتے ہیں جی اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اگر واپس چلے گئے ہیں ہم اس کو کنٹرول زیڈ سے جو ہے وہ واپس اریجنل سیٹنگ پہ چلے جاتے ہیں تو یہ اریجنل سیٹنگ پہ ہم آگے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیبل ہے وہ ہم مینول بنا لیں کسی دوسری انزرٹ والے ٹیپ سے یا بارڈر والے ٹیپ سے تو یہ یہاں پہ ایک ہے جی بارٹم بارڈرز سیلیکٹ ہے اس ایرو پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے مختلف بارڈرز ہیں یہاں پہ تو یہاں کوئی بارڈر آپ لے سکتے ہیں اگر آپ چاروں بارڈر لیں گے تو یہ ٹیبل کی شکل بار جائیں گی اس کے علاوہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی ہم روز انٹر کریں تو جہاں سے آپ نے روز انٹر کرنی ہے وہاں پہ سیل میں کسر رکھیں گے اس کو رائٹ کلک کریں گے انزرٹ کر لیں گے تو آپ نے انٹائر رو سیلیکٹ کر لینی ہے یہ فائیو ایٹ کے اوپر ایک رو اور پڑ گئی ہے بلینک رو کا مطلب ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ رو ہم ڈلیٹ کر لیں تو پھر رائٹ کلک کریں گے اس کو ڈلیٹ کریں گے یہاں ڈلیٹ کریں گے جی رو ٹھیک ہے یہ ڈلیٹ ہو جائے گے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کالم ہم مزید انٹر کریں اسی طرح رائٹ کلک کریں گے انٹائر کالم کریں گے اور اس کو انٹر کریں گے تو یہ دار جو جگہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے ختم ہو جائے تو واپس اسی اپشن پر چلے جائیں اس کو انٹائر کالم سیلیکٹ کر کے ختم کر سکتے ہیں اب ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو کالم ہے ان کے آپ یہاں سے پگڑ کر ان کے سائز کو بڑا کر لیں چھوٹا کر لیں اپنی مرضی مطابق رکھ لیں اس طرح روز کو یہاں سے پگڑ کر اوپر نیچے کر سکتے ہیں ان کا سائز بھی آپ ان کو کھولا کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ان کو سیلیکٹ کر لیں یہاں سے جو فار میٹ والا اپشن ہے اس پر کلک کریں اب ہے رو ہائٹ تو اس کو کلک کریں گے تو رو ہائٹ جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ فارس کی ہم ٹوئنٹی رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹوئنٹی اس سے مزید کھلی ہو گئی ہے رو اگر ٹوئنٹی سے بڑھا کے اگر ٹھرٹی پہ لے جائیں گے تو یہ ٹھرٹی ہو جائے گی اور بائی ٹفال ڈسک کے اپنی جو ہوتی ہے وہ ٹھوٹین ہوتی ہے تو ہم ٹھوٹین رکھیں گے تو واپس یہ اپنی سیٹنگ پہ لے گا ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ کالم جو ہے وہ سارے یا کوئی کالم کی ویڈٹ جو ہے وہ برابر ہو جائے تو اس ہی فارمیٹ والے اپنی پہ جائیں گے یہاں سے آپ کالم ویڈٹ دیکھیں گے اس کو ہم کچھ سیلیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ پہنچ کرتے ہیں یہ زیادہ کلوز ہو گئے اس کو ہم ٹین کر لیتے ہیں تو آپ کا کالم جو ہے وہ اس طرح چوڑا ہو جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ برابر آپ کالم یا روز کی جو ویڈت ہے وہ برابر رہے گی کم زیادہ نظر نہیں آئے گی اگر آپ پکڑ کریں گے تو کسی کی زیادہ کسی کی کم ہو جائے گی تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ فارمیٹنگ کے لیے ہم نے ٹول باہر سے جو ہے وہ استعمال کی رہے تھے مختلف اپشن اس کے علاوہ آپ رائٹ کلک کر سکتے ہیں رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ چلے جائیں فارمیٹ سیلپ ہے ٹھیک ہے جی تو فارمیٹ سیلپ کریں گے تو یہ اپشن ڈائل آگ باکس آپ کے سامنے آ جائے گا اسی کو لانے کا دوسری طرح یہ ہے کہ آپ کنٹرول پلس ون پریس کریں گے کنٹرول اور سات میں ون دبائیں گے تو یہ واپس آ جائے گا ڈائل آگ باکس اس میں آپ فارمیٹنگ یہ کریں گے کہ سب سے پہلے نمبر کے فارمیٹنگ ہے جنرل نمبر نمبر کرنسی کا فارمیٹ اکاؤنٹس ڈیٹ کے مختلف فارمیٹس دیئے ہیں یہ جو آپ بھی رکھنا چاہیں گے یہ ٹائم کے فارمیٹس ہیں پرسنٹیج فر ایکشن سائنٹیفے تو یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ آپ یہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آلائنمنٹ والا آپشن دیکھیں جی تو ٹیکسٹ کو آپ نے ہ یہاں سے آپ اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح ٹول بار سے کیا تھا لیفٹ سینٹر رائٹ اسی طرح اس کی ورٹیکل جو ہے وہ ٹاپ سینٹر باٹم کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ریف ٹیکسٹ والا آپشن جو ہے وہ یہاں بھی اویلیبل ہے شرنگ ٹوکٹ کا مطلب بھی ہے کہ آپ کا ڈیٹا اگر زیادہ ہے دو یا تین پیج سے زیادہ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک پیج پر آ جائے یا تین پیج والے کو دو پیج پر لانا چاہتے ہیں تو یہ آپشن دیٹے کو سی سیلیکٹ کریں گے تو ڈیٹا شرنگ ہو کر سکڑ کر جو ہے وہ اپنے مطلبہ پیجیز پر آ جائے گا پھر مرڈ سیلز جو ہے وہ دو یا تین چار جتنے بھی سیلز ہیں ان سب کو مرڈ کر کے ایک ہی سیل بنانا تو وہ سیلز آپ سیلیکٹ کر کے پھر ان کو آپ مرڈ کریں گے ٹھیک ہے جی پرز کیا ہم نے یہ یہاں سا سیلیکٹ کیا اس کو ہم نے کنٹرول ون پریس کیا پھر ہم چاہتے ہیں ان کو مرڈ ہو جائیں یہ مرڈ سیلیکٹ کیا اور اوکے کیا تو یہ سارے سیلز جو ہے وہ ٹیبل کالمز ختم ہوکے ایک ہی بن جائے گا اس کو دوبارہ آپ کنٹرول زیٹ کریں تو واپس اصل پوزیشن میں چلا جائے گا ناظرین تو یہ کچھ ڈیٹا فارمیٹنگ تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کا جائے گا نوٹک فشن ملتا رہے کچھ نئی سیٹنگ کے ساتھ اگری ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ